محمد صیف علی سہارنخور سے میں نے کچھ سال پہلے کسی سے ادھار سمال لیا تھا اور وقت پر ادھار واپس نہیں دیا اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے اللہ کا شکر ہے کہ اب الحمدللہ چھیک ہے اور مجھے ان کے سامنے جانے سے بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے تو کیا ان پیسوں میں کیا میں ان کے پیسے ان کو بغیر بتائے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہوں کیا اس طرح اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیں گے جی بالکل ڈال سکتے ہیں ڈال دیں پیسے اور بلکہ حدیعہ کے نام پہ دے دیں کچھ بھی کر دیں باہر ان تک پیسہ پہنچانا مقصد ہے وہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ تھوڑے زیادہ پیسے ڈال دیں سودھ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ایگریمنٹ ہو اگر ایگریمنٹ کے بغیر آپ گریبی میں خوشی میں زیادہ پیسے دے دیں ان کو تو اچھی بات ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ خوش آپ بولیں یار میں بہت دیر سے تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو میں ڈبل کر کے دے رہا ہوں تو میری طرف سے حدیعہ ہے وہ کہا گا یہ تو سودھ ہے سودھ جب ہوتا ہے جب میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا میں مجبور ہوتا ہے میں مجبور بھی نہیں ہوں ایگریمنٹ بھی نہیں ہے تو خوشی سے دے رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی شرمندگی کی تلافی ہو جائے گی آپ شرمندہ نہیں ہوں گے ویسے بھی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہاں بہت کم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں مالی معاملات میں لیکن آپ سہارانپور سے ہیں شاید وہاں شرمندہ ہوتے ہیں